تو بہت ساری رائی نیتک پارٹیاں بھارت کی رائی نیت پر پیدا ہوئیں سنابت ہو گئیں اس دیش کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیترتوں میں چھے ورسوں تک اسے ہندوستان میں حکومت کرنے کا بھی اوسر ہم سب کو دیا ہے ہم قبل شاسن کرنے کے لیے ہی سرکار نہیں چلاتے ہیں بلکہ ہم دیش کی جنتہ کی سیوہ کرنے کے لیے سرکار چلاتے ہیں اور چھے ورسوں تک جو ہم لوگوں نے سرکار چلائی ہے بھارت ہی نہیں دنیا کا ارخ سرکری سچائی کو سیوہ کرنے لگا تھا یعنی ہندوستان میں ایسے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیترتوں میں سرکار چلتی رہی تو وہ جن دور نہیں ہے کہ دو ہیار بیس آتے آتے یہ بھارت دنیا کا سب سے دھنوان دیش بن جائے گا سب سے بلوان دیش بن جائے گا یہ دنیا کے بڑے 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 دوانوں نے اور بڑے بڑے ارخ سرکریوں نے پریشتیوں کے باوضور لگاتار چھے ورسوں کا پر پوری طرح سے کابو پانے میں یعنی کسی بھارت ماتا کے شپوت نے سفلتا پرات کی بھارت ماتا کے شپوت کا نام ہے پنڈی تاکل بہاری بات بھی اس کے پرفارمنس کو بھی کہ بلدیش کی جنتہ ہی نہیں نہیں کہ بلد بھارت کے ہی سروے ایجنسیوں نے ہی نہیں بلکہ انتر راستی سروے ایجنسیوں نے بھی سویٹار کیا ہے کہ سجمج ہندوستان میں جتنی بھی رائی دیفک پارٹیاں ہیں ان ساری رائی دیفک پارٹیوں میں سب سے اچھی گورننس دینے والی حکومت چلانے والی یہ بھی کوئی پارٹ ہے اس گروہ سڑیٹ میں میکسکم کانٹریبیوشن یہ بھی کسی کا ہے تو ہماری بھارتی یہ جنتہ پارٹی کی سرکاروں کا ہے بہنو بھائیو بگت نو بھرسوں سے اس دیس میں کانگریس نیترک کی جو یوپی اے سرکار شدنے ہیں اس یوپی اے سرکار کے پرفارمنس کو بھی آپ نے دیکھا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے مانائی کرنے کا سلسلہ جرمی ترداری ہے اور یہاں ہی میں ایک ہوتا بھارت کے سفندر بھارت کے اتحاف کو دیکھیں تو آپ اس نتیلے پر پہنچیں گے جب جب کانگریس کی حکومت آئی ہے تب تب مانائی سے ہندوستان میں پیلی کے ذات پڑی ہے لیکن چھائے درسوں تک ہم لوگوں نے مانائی پرمینکہ پانے میں پوری ترسے سفلتا اکراب کرتی تھی اور دیش کی ارخ روستہ کو ہم نے پڑی دی تھی اتنا ہی بلکہ انتر راستی جگت میں بھارت ایک 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 پاور کے دبلت کانگریس ہیں ان کی اب کیوں میں آ کر کھڑا ہو جائے گا یہ سبی کو بسواف ہونے لگا تھا ہم نے سرکار چلا کر دکھائی ہے آج ہر فرنٹ پر یہ سرکار پوری طرح سے پیفت چاہے وہ اپرامک فرنٹ ہو چاہے وہ آرچک مورچہ ہو چاہے ساماجک مورچہ ہو چاہے ورائیویتک مورچہ ہو سانسکتک مورچہ ہو اور سب تو سب میں کہنا چاہوں گا کہ کوٹنیتک مورچے پر بھی ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی یہ سرکار پوری طرح سے آسفل آپ جب ہی جانتے ہیں پاکستان ہمارا پڑوشی دیش ہے ہم پڑوشی کے ساتھ ہم اپنے اچھے رسکے رکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارے بڑھر سنبھن ہو لیکن یہ آتنکوار جدی ہندوستان میں پھلا ہے پھولا ہے تو سچمچ اس آتنکوار کو پرسر دینے کا نام جلی کی اس نے کیا ہے تو ہمارے پڑوشی کے پاکستان میں کیا ہے یہ ویڈم بنا ہے کہ ہماری ایسی کمجور سرکار ہے اس سرکار کے اندر اتنا بھی میں پاور نہیں ہے اسنی بھی اچھا شکریہ نہیں ہے یہ سرکار ٹھیک طریقے سے اپنا ویرود بھی درج کرا سکے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے دو سینہ کے نورانوں کو بھارت کی سیما میں پرویش کر پاکستان کے سینہ کے جوان صرف ہر سے الگ کر کے لے جاتے ہیں اور ہماری سرکار اس کا ویرود درج نہیں کرا پاتی ہے بہنو بھائیوشی بڑے شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے میں نے اسی سمیت پرانمندری جیسے اپیل کی تھی میں نے کہا تھا پرانمندری جی بھارت اور پاکستان کے بھی کانفیڈنس بیلڈنگ میزر یعنی پرس پر باتشیت کا جو دور چلایا جا رہا ہے پرس پر بیسواف جگت کرنے کے لیے یہ کچھ سمیت کے لیے فار دہ ٹائم بین اسے سسمند کیا جانا چاہیے اسے روپ دیا جانا چاہیے باتشیت کا کوئی اوچھت نہیں میں نے یہ بھی سیحاؤ دیا تھا لوگ کانترک ویرود بھائیوشی درد کرانے کا یہ بھی ایک تریفتر پاکستان میں ہیں کچھ سمیت کے لیے فار دہ ٹائم بین انہیں بھارت واپس بلا لینا چاہیے پاکستان میں رہے گا کوئی اوچھت نہیں ہے اور ساتھی بھارت اور پاکستان کے بھی جو لیبل آف ڈپلومیٹک ریلیشن ہے کوٹلیٹک سنبندوں کا جو اسطر ہے اسے سکیل ڈاؤن کیا جانا چاہیے لیکن یہ جنبنا ہے کہ ہمارے پرحان منتری کی جیسے پرحان منتری کی ہیں آپ کبھی جانتے ہیں بہنوں بھائیو ایک ہی قدب اٹھانے کا وصحات نہیں اٹھا پائے ایسی کمجور سرکار اس ہندوستان میں چاہیے سارا ہندوستان ایک آشا وشواد بھاری نظروں سے دھار کی جنتہ پارٹی کی اور دیکھ رہا ہے مجھے وشواد ہے اس ہندوستان کی جنتہ پر مجھے وشواد ہے اپنے دھار کی ایک جنتہ پارٹی کے کارکتاؤں کی کرمتہ پر اس بار تیسے ہندوستان کے ساتھ کام کریں گے اور اگلی سرکار دوہزار تیرہ کے ہندوستان میں اتوہ دوہزار چودہ کے پرارم مہدی بنے گی تو بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے نیستوں میں ہماری سرکار بنے گی کہ ہم کو پورا پارٹی اور اپنے کارکتاؤں سے ایک اپیل اور میں کرنا چاہتا ہوں بہنوں بھائیو یعنی ہم رہا دیکھ میں کام کر رہے ہیں یہ مان کر چلنا چاہے کوئی بھی راجلی کی پارٹی یعنی راجلی کی چھتر میں کام کر رہی ہے صحبہ بکنوں سے سرکار بنانے کا اس کا ایک اپنا لقشہ ہوتا ہے لیکن بھارتی ینتہ پارٹی کی جب اپنا ہوئی تھی اسی سمیں ہمارے نیتوں نے کہا تھا کہ ہم راجلی کیول سرکار بنانے کے لئے نہیں کرتے ہیں کیول سرکار چلانے کے لئے ہم راجلی نہیں کرتے ہیں یہ بڑھنے کی ضرورت ہے اتنی بڑی سنچا میں آپ سب لوگ یہاں پر بحضور ہوئے میں انہیں اپنی طرف سے آپ سب کے پرکی آبھار ویقت کرتے ہوئے اور اپنے راجلوہی کی ان کی پوری ٹیم کے پرکی بھی آبھار ویقت کرتے ہوئے اپنا نیویدن تمام تکار سامنے